تو اس کہانی کے شروعات ہوتی ہے سومن نام کے ایک لڑکی کو دکھاتے ہوئے چونکہ جب سو کر اٹھتی ہے تو اس کے سامنے ایک بہت زیادہ ہینڈسوم لڑکا پڑا ہوا تھا تب سومن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کار یہ لڑکا کہاں سے آیا پھر جب وہ اس لڑکے سے بات کرتی ہے تو وہ لڑکا سومن کے اوپر ہی بڑکنے رکھتا ہے اور تب جا کر سومن کو یاد آتا ہے کہ اصل میں پچھلے دن سومن کی دوست نے سومن کے بائی فرنڈ کی کسی اور لڑکی کے ساتھ ویڈیو بنا کر سومن کو بھیج دی تھی جس کو دیکھنے کے بعد سومن کا تو دماغ خراب ہو گیا جس کے بعد اس نے کافی زیادہ ڈرنک کری اور وہ اپنے گھر میں آ گئی اور اپنے گھر میں آنے کے بعد اپنے بارٹ ٹب میں اس کی ملاقات ہوئی مرکری سے چونکہ اصل میں انٹولیا کا پرنس تھا اور وہ اصل میں ایک مرمین تھا لیکن ایک زندہ مرمین کو اپنے سامنے دیکھنا کسی چمتکار سے کم نہیں تھا اسی لئے وہ چمتکار دیکھنے کے بعد سومن بے ہوش ہو گئی جس کے بعد مرمین مرکری نے اسے اٹھا کر اس کے بیٹ پر لٹایا اور وہ خود بھی وہی پر سو گیا اور اب یہ ساری باتیں یاد آنے کے بعد سومن کو خود کے اوپر کافی زیادہ شرم آ رہی تھی پر ابھی کے ٹائم پر وہ چھاتی تھی کہ مرکری یہاں سے چلا جائے اسی لئے وہ مرکری کو اپنے کچھ کپڑے دیتی ہے اور اس سے اپنے گھر سے بھگانے لگتی ہے جو چیز دیکھنے کے بعد مرکری بھی تھوڑا ایموشنل ہونے کا ڈراما کرتے ہوئے اس کو بتاتا ہے کہ اصل میں اس کے پاس ابھی کے ٹائم پر کوئی اور گھر نہیں ہے یہ ایک میشن کو پورا کرنے کے لئے انسانوں کی دنیا میں آیا ہے اور اس میشن کو پورا کرنے کے بعد ہی یہ اپنے گھر پر لوٹ سکتا ہے اور اب یہی سب بتاتے ہوئے مرکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے پھر جیسے ہی اس کے آنسو زمین پر گرتے ہیں تو وہ موٹی بن جاتے ہیں جو چیز دیکھنے کے بعد سومن کی آنکھیں تو چوندیا گئی تھی اور وہ یہ دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مرکری کے میشن کے پورا ہونے تک وہ مرکری کو اپنے پاس اپنے گھر میں ہی رکھے گی اور پھر جیسے ہی مرکری سومن کے گھر میں آتا ہے پیسے ہی سومن اس کو ایک کے بعد ایک ایموشنل ڈراما دکھانا چالو کرتی ہے تاکہ مرکری روئے اور اس کے بعد سومن کو کافی سارے موٹی مل سکیں اب ان موٹیوں کو کلیکٹ کرنے کے دوران ہی سومن مرکری سے پوچھ لیتی ہے کہ آخر کار اس کا یہاں پر آنے کا میشن کیا تھا جس پر مرکری اس کو بتاتا ہے کہ اصل میں وہ یہاں پر اپنے سول میٹ کو ڈھونڈنے آیا ہے جس نے اسے بچپن میں اس کے اصلی روپ میں دیکھ لیا تھا اب بیسے وہ انسان تو لڑکا تھا پر مرکری کو ابھی کے ٹائم پر کسی بھی حالت میں اسے کس کرنا تھا اور جب تک وہ اسے کس نہیں کرے گا تب تک وہ اپنے گھر میں واپس جانے کے بعد وہاں کا کنگ نہیں بن پائے گا اور یہ ساری باتیں مرکری کو اس کی بڑی بہن لونہ نے بتائی تھی جو چیز جاننے کے بعد سومن کافی زیادہ شوق ہوتی ہے کیونکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے شہر میں اس انسان کو کیسے ڈھونڈے گی جس پر مرکری اسے بتاتا ہے کہ اصل میں اس نے اس انسان کو ڈھونڈ لیا ہے کیونکہ سومن کے ہی اس پول میں پڑا کرتا تھا جو چیز جاننے کے بعد سومن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں مرکری کو اس لڑکے سے انٹرڈیوز کروا کر رہے گی تاکہ مرکری جلدی سے اس لڑکے کو کس کرے اور وہ اپنی دنیا میں جا کر وہاں کا کینگ بن پائے لیکن جب تک مرکری سومن کے گھر میں رہتا تب تک مرکری کو سومن کے کافی سارے کاموں میں ہاتھ بٹانا پڑتا جس کے بعد ہم لوگ سومن کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ مرکری کو اپنے ساتھ اپنی آرٹ کلاس میں لے کر چلی گئی تھی تو وہاں پر سومن مرکری کو ایک سٹیچو بنا کر کھڑا کر دیتی ہے اور اسٹوڈینٹ سے مرکری کی ڈرائنگ بنانے کو بولتی ہے اسٹوڈینٹ جو کی مرکری کی خوبصورتی کو دیکھ کر کافی زیادہ بیچین ہو گئی تھی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وہ پیسے دیکھ کر بھی مرکری کی پوٹو کو ضرور بنائیں گی اور ایسے میں سومن کی بھی اچھی خاصی کمائی ہو رہی تھی پر تبھی کلاس کے دوران ہی ہم لوگ مرکری کو دیکھ پاتی ہیں چونکہ وہ سونگتا ہوا باہر آ جاتا ہے جو چیز دیکھنے کے بعد سومن سبھی سٹوڈینٹس کو ویٹ کرنے کو بولتی ہے اور خود ہی مرکری کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے پھر جب سومن باہر جاتی ہے تو اسے مرکری سے بات کر کر پتا چلتا ہے کہ اصل میں مرکری باہر اسی لیے آ گیا تھا کیونکہ اسے اس انسان کی خوشبو آ رہی تھی جس نے اسے بچمن میں اس کے اصلی روپ میں دیکھا تھا لیکن ابھی کے ٹائم پر مرکری جب اس انسان کو ڈونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اسی لیے وہ واپس سے اپنے کپڑے پہننے کے لیے چلا جاتا ہے اسی دوران ہم لوگ سومن کو دیکھ پاتے ہیں جس کے پاس اس کے بائی فرینڈ کی نئی گرل فرینڈ پہنچ گئی تھی چونکہ اپنی کچھ پنٹر سہیلیوں کے ساتھ تھی اور وہ یہاں پر سومن کو پریشان کرنا چالو کر دیتی ہے تب وہ یہاں پر سومن کا یہ بولتے ہوئے مزاق بنا رہی تھی کہ اسے کسی بھی حالت میں کوئی بھی بائی فرینڈ نہیں ملے گا پر اسی دوران ہم لوگ مرکوری کو دیکھ پاتے ہیں چونکہ اپنے ہاتھ میں گفت کا ڈبا لے کر سومن کے پاس پہنچ گیا تھا اور کیونکہ مرکوری نے بھی اس لڑکی کی باتیں سن لی تھی اسی لیے وہ جان بوجھ کے سب کے سامنے پریٹینڈ کرنے لگتا ہے جیسے وہ سومن کا بائی فرینڈ ہو ساتھی وہ اسے گفت کا ڈبا بھی دیتا ہے جس میں بہت سارے موتی تھے اور پھر جب وہ لڑکی سومن کے نئے بوائی فرینڈ کو دیکھتی ہے تو وہ دنگ رہ جاتی ہے اور اسے وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی لڑکا اتنے مہنگی گفت کسی لڑکی کو کیسے دے سکتا تھا لیکن مرکوری یہاں پر سومن کو کسی کی باتوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے یہاں پر سے چلنے کو بولتا ہے تب سومن بھی ساری چیزیں سمجھ گئی تھی اور وہ بھی مرکوری کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ڈال کر یہاں سے نکل جاتی ہے پر راستے میں ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں کہ جب یہ لوگ باتیں کرتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے تھے تب ہی دور سے ایک بہت تیز گارڈین کی طرف آ رہی تھی اور کیونکہ روڈ پر کافی سارا پانی پڑا تھا اسی لئے مرکوری تورنت ہی سومن کو اپنے سامنے اٹھا کر رکھ لیتا ہے جسے زمین پر پڑا سارا کی چیر سومن کے اوپر آ کر گر گیا تھا جو چیز دیکھنے کے بعد سومن تورنت ہی مرکوری کے اوپر گصہ کرنے لگتی ہے پر مرکوری اس کو سمجھاتا ہے کہ جیسے ہی اس کے اوپر پانی پڑے گا ویسے ہی اس کی پوچھ نکال آئے گی اور کیونکہ اس سے مرکوری کی اصلیت باقی لوگوں کے سامنے آ جاتی اسی لئے سومن مرکوری کے اوپر گصہ کرنا بند کر دیتی ہے اتنے میں ہی ہم لوگ اس گاڑی کے ڈرائیور کو دیکھ پاتے ہیں جس کا نام تھا چینگ تب چینگ تورنت ہی اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر باہر آتا ہے اور سومن سے معافی مانگنے لگتا ہے اسی دوران ہم لوگ سومن کو بھی دیکھ پاتے ہیں چونکہ مرکوری کی طرف دیکھ رہی تھی تب یہاں پر چینگ سومن کو اپنا نمبر دیتا ہے اور یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن جیسے ہی چینگ سومن کی طرف اپنا نمبر بڑھاتا ہے تب ہی مرکوری بیچ میں آ کر چینگ کا نمبر لے لیتا ہے جس کے بعد چینگ یہاں سے چلا جاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں چینگی بہی لڑکا تھا جس نے بچپن میں مرکوری کو اس کے اصلی روپ میں دیکھا تھا پھر جب مرکوری اور ساتھی سومن اپنے گھر میں پہنستے ہیں تو سومن یہاں پر مرکوری سے بات کرتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ اصل میں چینگ ان کے کالج میں ایک مرین بائیولوجسٹ تھا اور کیونکہ وہ ایک 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 ویریم میں بھی کام کرا کرتا تھا اسی لئے یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کسی بھی طرح سے اس ایک ویریم میں جائیں گے اور کچھ ایسی حرکتیں کریں گے جس سے مرکوری کو ترنتی چینگ کس کر لے کیونکہ مرکوری کا مشن بھی تب ہی کمپلیٹ ہونے والا تھا جب چینگ اس کو تین بار کس کرتا تب یہاں پر سومن اس سے مزے لیتے ہوئے پوچھنے لگتی ہے کی آخر کار وہ اسے کس کیسے کرے گا تو مرکوری سومن کی طرف مزا کرتے ہوئے اسے کس کرنے کے لیے بڑھنے رکھتا ہے جو چیز دیکھنے کے بعد سومن ترنتی اس کا کان پکڑ لیتی ہے اور اسے وہاں سے جانے کو بولتی ہے پھر یہاں سے سین آتا ہے چینگ کے ایک ویریم میں جہاں پر ہم لوگ مرکوری اور ساتھی سومن کو دیکھ پاتے ہیں چونکہ ایک ویریم کے بند ہونے کے بعد وہاں پر پہنچ گئے تھے جہاں پر جانے کے بعد مرکوری موقع ڈھونڈنے لگتا ہے کہ وہ کس طرح سے چینگ کے نزدیک آئے جس دوران ہم لوگ چینگ کو دیکھ پاتے ہیں جو بھی اب سومنگ پول کے ایڈیا کی طرف بڑھ رہا تھا تو مرکوری ترنتی زمین پر لیڑ جاتا ہے اور دکھاوا کرنے لگتا ہے جیسے وہ بے ہوش ہو گیا ہو پھر جیسے ہی چینگ اس کے پاس آتا ہے تو چینگ بھی اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے پر مرکوری جانبوچ کر نہیں اٹھ رہا تھا جو چیز دیکھنے کے بعد چینگ کو لگنے لگتا ہے کہ مرکوری کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اسی لئے وہ ترنتیو سے سی پی آر دینے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور اب وہ مرکوری کو کس کرنے ہی والا تھا اسی دوران ہم لوگ ایک گارڈ کو دیکھ پاتے ہیں چونکہ سومنگ پول ایڈیا کی طرف آ گیا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بارٹی بھی تھی اسی لئے وہ ترنتی یہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے جو چیز دیکھنے کے بعد چینگ کافی زیادہ شوق ہوا تھا پر ہم لوگ مرکوری کو دیکھ پاتے ہیں چونکہ ترنتی یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کیونکہ ابھی کے ٹائم پر مرکوری اور سومنگ کا پلان فیل ہو گیا تھا اسی لئے یہ دونوں ایک دوسرا پلان بناتے ہیں جس دوران ہم لوگ سومنگ کو دیکھ پاتے ہیں چونکہ مرکوری کے اوپر جانبوچ کر چینگ کو دھکا دے دیتی ہے اور اس کے چوٹ لگ جاتی ہے جو دیکھ کر ترنتی مرکوری یہاں سے واپس بھاگ گیا تھا تب یہاں پر ہم لوگ سومنگ کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ ڈرتے ہوئے چینگ سے بات کرتی ہے اور چینگ اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ آخر کار وہ یہاں پر کیا کر رہی تھی اب ویسے تو سومنگ کو کچھ نہیں سوج رہا تھا پر تب ہی اچانک سے ہی وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھتی ہے جس میں ایکوئریم میں ہی ایک جوب کے لیے اپلائی کرنا تھا جو چیز دیکھنے کے بعد سومنگ چینگ سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ جوب کے سلسلے میں یہاں پر آئی تھی تب چینگ سومنگ کی یہاں پر جوب لگوا دیتا ہے اور اس سے بہت اچھے سے بھی بات کرتا ہے جس کے بعد جب سومنگ اپنے گھر میں پہنستی ہے تو وہاں پر وہ مرکوری کو دیکھ کر اس کو بہت مارتی ہے اور یہاں پر مرکوری بھی سومنگ سے مافی مانگتا ہے کیونکہ وہ اسے اکیلے ہی اس جگہ پر چھوڑ کر آ گیا تھا تب ہی اچانک سے ہی مرکوری کی نظر ایک بلی پر پڑتی ہے چونکہ سومنگ کی ہی گھر کے باہر تھی جو چیز دیکھنے کے بعد مرکوری کافی زیادہ ڈرنے لگتا ہے کیونکہ بلی ہم مچھلیوں کو کھایا کرتی تھی اور یہ بات جب سومنگ کو سمجھ میں آتی ہے تو وہ ترنتی مرکوری کو گھر کے باہر کر کر اس بلی کو اس کے پاس چھوڑ دیتی ہے بعد اسے اپنے سار دینر پر لے کر جاتا ہے جہاں پر ہم لوگ مرکوری کو بھی دیکھ پاتے ہیں چونکہ سومنگ کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر چپکے سے پہنچ گیا تھا تب سومنگ اور چینک ساتھ میں کافی زیادہ ڈرنگ کر لیتے ہیں جس دوران ہم لوگ چینک کو دیکھ پاتے ہیں چونکہ سومنگ سے بات کر رہا تھا اور یہاں پر سومنگ مرکوری کے بارے میں بھی چینک کو سب کچھ بتانے ہی والی تھی کہ تب ہی یہاں پر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور کیونکہ اب چینک کو بھی واش روم جانا تھا اسی لئے وہ ترنتی واش روم کی طرف جاتا ہے تب ہی ہم لوگ مرکوری کو دیکھتے ہیں چونکہ موقع پاتے ہی ترنتی سومنگ کو اپنے کندے پر بیٹھاتا ہے اور یہاں سے گھر کی طرف جانے لگتا ہے جہاں پر یہ دونوں راستے میں فالتو باتیں کرتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے تھے تب یہاں پر سومنگ مرکوری سے کہتی ہے کہ اگر کسی مرمیٹ کو اس کا اصلی پیار نہیں ملتا تو وہ بندر بن جاتا ہے جو چیت جاننے کے بعد مرکوری کو بھی کافی زیادہ ہسی آئی تھی پھر اگلے دن ہم لوگ سومنگ کے گھر میں دیکھ پاتے ہیں جہاں پر لونہ نام کے ایک لڑکی آ گئی تھی اور یہی اصل میں مرکوری کی بڑی بہن تھی چونکہ یہاں پر اسی لئے آئی تھی تاکہ وہ مرکوری کی پروگریس کے بارے میں جان سکے اب پہلے تو لونہ کو دیکھنے کے بعد مرکوری یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تب سومنگ اسے زبردستی لونہ کے پاس لے کر جاتی ہے اور تب یہاں پر مرکوری لونہ کو ساری سچائی بتاتا ہے کہ چینگ کو اسے کس کرنا پڑے گا پر یہاں پر ہو رہی ان دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد سومنگ کو کافی زیادہ عجیب لگ رہا تھا اسی لئے وہ ترنت ہی چینگ کے ساتھ اپنے کام کی طرف نکل پڑتی ہے اور تب لونہ اور مرکوری بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے جس دوران وہ دیکھ پاتے ہیں کہ چینگ اپنی طرف سے ہر وہ ممکن کوشش کر رہا تھا جس سے وہ سومنگ کو امپریس کر سکے لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد مرکوری کو کافی زیادہ گصہ آ گئی تھی ساتھی وہ بہت زیادہ جیلیس بھی فیل کر رہا تھا اسی لئے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ سومنگ کے اوپر پانی گرا دے گا تاکہ سومنگ جلدی سے جلدی گھر پر آ جائے پر جیسے ہی وہ پانی سے بھری بالٹی سومنگ کی طرف فیکتا ہے تب ہی بیچ میں چینگ آ جاتا ہے تاکہ وہ سومنگ کو بچا سکے اور یہ سب دیکھنے کے بعد لونہ اور مرکوری وہاں سے 9-11 ہو گئے تھے اور تب سومنگ کو بھی لگنے لگتا ہے کہ جیسے اسے اس کا ڈریم بوئی مل گیا ہو اب رات میں ہم لوگ سومنگ کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ چینگ کے ساتھ جب اپنے گھر کی طرف آتی ہے تو چینگ اس کو ایک مچھلی بھی گفت کرتا ہے جو چیز دیکھنے کے بعد سومنگ کو اور زیادہ اچھا لگ رہا تھا لیکن جب وہ اس مچھلی کی تعریف کرتے ہوئے اسے اندر لے کر جاتی ہے تو یہاں پر ہم لوگ مرکوری کو دیکھ پاتے ہیں جو کیولس کے اوپر گصہ کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ سومنگ کو اس کے علاوہ باقی سب ہی مچھلیاں سندر لگا کرتی تھی پر کیونکہ سومنگ کا موڈ آج سچ میں کافی زیادہ اچھا تھا تو وہ مرکوری کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی جس کے بعد ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں کہ سومنگ جب سونے کے لیے جا رہی تھی تو مرکوری اس کے پیچھے اس سے بات کرنے کے لیے جانے لگتا ہے لیکن آج سومنگ مرکوری کو اپنے روم میں گھسنے نہیں دینا چاہتی تھی تب ہی ہم لوگ لونہ کو دیکھ پاتے ہیں چونکہ جبردستی مرکوری کو سومنگ کے روم میں بھیج دیتی ہے اور باہر سے ڈورڈ لاک کر دیتی ہے اور اب ان دونوں کے پاس ایک روم میں سونے کے لیے کوئی اور آستہ نہیں بچا تھا تب مرکوری یہاں پر بیٹ پر لیٹ جاتا ہے اور ہم لوگ سومنگ کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ مرکوری کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ وہ خود بھی بیٹ پر سونا چاہتی تھی لیکن مرکوری اس بیٹ سے نہیں اٹھ رہا تھا مجبورن سومنگ کو نا چاہتے ہوئے بھی بیٹ کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے اور یہ دونوں دونوں پارٹس کے بیچ میں ایک پردہ لگا دیتے ہیں لیکن رات کے سمعے میں وہاں پر بہت زودار بارشوں نے لگ گئی تھی جس وجہ سے وہاں پر بجلی بھی کڑکتی ہے اور اسی دوران ہم لوگ سومنگ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے ڈر کے مارے یہاں پر مرکوری کا ہاتھ پکڑ لیا تھا پھر صبح کے سمعے میں ہم لوگ مرکوری کو دیکھ پاتے ہیں چونکہ سومنگ کے بار بار اٹھانے پر بھی نہیں اٹھ رہا تھا تو سومنگ اس کو دانت سے کٹ لیتی ہے جو چیز دیکھنے کے بعد مرکوری بہت زور سے چلاتا ہے اور ترنتی لونہ کی طرف بھاگنے لگتا ہے لیکن پورے گھر میں چیک کرنے کے بعد بھی اسے لونہ کہیں پر نہیں ملی تھی تب اسے ایک لیٹر ملتا ہے اور ساتھی ایک شاپنگ کارڈ جس کی مدد سے اسے پتا چلتا ہے کہ لونہ اسے بلیسنگ دیتے ہوئے یہاں سے چلی گئی ہے اور اس نے یہ شاپنگ کارڈ اسی لئے چھوڑا ہے تاکہ مرکوری آتے وقت اپنے لئے کچھ کپڑے بھی لے کر آ سکے اور یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد مرکوری کافی زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا تب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ جلدی سے اپنے مشن کو کمپلیٹ کرے گا اور اپنے گھر میں واپس چلا جائے گا اسی لئے آج وہ سومن کے بینا ہی تورنتی ایکوئیڈیم میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر جانے کے بعد وہ چینگ کو تین بار کس کرتا ہے تب ہم لوگ چینگ کے ہاتھ میں ایک پانی کے گلاس کو دیکھ پاتے ہیں اور اس انسیڈنٹ کی وجہ سے سارا پانی اب مرکوری کے پیروں میں گر گیا تھا اور اب وہ کچھ ہی دیر میں مرمین بننے ہی والا تھا پر تب ہی یہاں پر سومن پہنچ جاتی ہے جو کہ ایک ٹرولی کے اوپر تورنتی مرکوری کو بٹھاتی ہوئی اسے کور کر دیتی ہے لیکن ان دونوں کے وہاں سے نکلنے کے بعد تک چینگ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اصل میں مرکوری ایک مرمین ہے اور یہ وہی مرمین تھا جس کو اس نے بچپن میں دیکھا تھا جو چیز جاننے کے بعد چینگ کے پیروں سے تو زمین کھزک جاتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں مرکوری کو سبھی لوگوں کے سامنے لا کر رہے گا وہیں آج کے انسیڈنٹ کی وجہ سے سومن مرکوری کے اوپر کافی زیادہ گصہ کر رہی تھی پر اسے اب اس بات کی تسلی تھی کہ مرکوری اب اپنے گھر میں واپس لوٹ جائے گا اور کسی بھی انسان کو اس کی سچائی کے بارے میں پتا نہیں چلے گا اور تب یہاں پر سومن کا موڈ صحیح کرنے کے لیے مرکوری سومن کو اپنا شاپنگ کارڈ دکھاتا ہے اور اس کے ساتھ شاپنگ پر چلا جاتا ہے جہاں پر جانے کے بعد ان دونوں نے کافی زیادہ انجائے کر رہا تھا تب مرکوری سوچنے لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے شہر میں واپس لوٹ جائے گا تو وہ کبھی بھی سومن سے واپس نہیں مل پائے گا پر کیونکہ مرکوری خود بھی سومن کو کافی زیادہ پسند کرنے لگ گیا تھا اسی لئے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ سومن کے ساتھ ہی رہے گا تب وہ سومن کے سامنے بہانے بنانے لگتا ہے کہ سومن کے ہاتھ کا کھانا اس کو بہت زیادہ پسند ہے اسی لئے وہ اپنے شہر میں واپس نہیں لوٹنا چاہتا اب اگلے دن ہم لوگ سومن کو دیکھ پاتے ہیں چونکہ جب اپنے کالک چلی گئی تھی تب ہی وہاں پر بہت تیز بارش ہونے لگتی ہے جو چیز دیکھنے کے بعد یہاں پر مرکوری سوچنے لگتا ہے کہ سومن اپنے ساتھ چھاتا لے کر نہیں گئی ہے اور شاید مرکوری کو اس کو چھاتا دے کر آنا چاہیے اور وہیں ہم لوگ چینگ کو بھی دیکھ پاتے ہیں جس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں مرکوری کے سچائی کو دنیا والوں کے سامنے لا کر رہے گا کیونکہ پہلے کے ٹائم پر جب اس نے مرکوری کو دیکھا تھا تو اس نے سبھی لوگوں کو ساری سچائی بتائی تھی پر اس وقت پر چینگ کی بات پر کسی نے بھی بروسہ نہیں کر رہا تھا اسی لئے چینگ نے ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں ایک مرین بائیولوجسٹ بنے گا اور اس کے بعد وہ ایک اصلی مرمیٹ کو ڈھونڈے گا دوسری طرف ہم لوگ مرکوری کو دیکھ پوتی ہیں چونکہ پوری طرح سے تیار ہو کر نکل پڑا تھا تاکہ وہ سومن کو چھاتا پکڑا سکے اور اب یہاں سے سینشیپٹ ہو کر آتا ہے سومن کے اوپر چونکہ جب اپنی سکیچ کلاس میں بیٹی ہوئی تھی تب ہی یہاں پر چینگ آ جاتا ہے چونکہ سومن سے پوچھنے لگتا ہے کہ آج وہ کام پر کیوں نہیں آئی تب سومن یہاں پر اس اپنا ریزائن لیٹر دیتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی ایکویریم میں نہیں آئے گی جو چیز جاننے کے بعد چینگ یہاں پر اس سے مرکوری کی عجیب حرکتوں کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے تب چینگ یہاں پر بہانے بناتے ہوئے بولتی ہے کہ مرکوری کا دماغ کی سنتولند صحیح نہیں ہے اسی لئے وہ عجیب طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے اور یہی ساری باتیں کرتے ہوئے وہ چینگ کے ساتھ گھر کی طرف جانے لگتی ہے اب وہ دونوں ایک ہی چھاتے کے نیچے گھر کی طرف جا رہے تھے اتنے میں ہی وہاں پر مرکوری بھی پہنچ جاتا ہے جو کہ ان دونوں کو ایسی آلت میں دیکھ لیتا ہے اور جب وہ اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا تب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ سومن کے زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور آگے ہم لوگ سومن کو دیکھ پاتے ہیں جو جب اپنے گھر میں پہنچتی ہے تو وہاں پر اسے کہیں پر بھی مرکوری دکھائی نہیں دیتا تب ہی یہاں پر سومن کو مرکوری کا ایک نوٹ ملتا ہے جس میں اس نے گوڈ بائے لکھا تھا اور ساتھی وہاں پر پیزنٹ کے طور پر کافی سارے موٹی رکھے ہوئے تھے جو چیز دیکھنے کے بعد سومن کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہے اور مرکوری کے جانے کے بعد اس کا بھی من اپنے گھر میں نہیں لگ رہا تھا پھر اسی طرح سے کچھ دن اور بھی جاتے ہیں جہاں پر ہم لوگ مرکوری اور ساتھی لونہ کو دیکھ پاتے ہیں جہاں پر مرکوری اسے بتاتا ہے کہ اصل میں چینگ اور ساتھی سومن ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں آگئے ہیں اور تب ہی مرکوری یہاں پر لونہ کو چینگ کو کس کرنے والی بات بھی بتاتا ہے جو چیز جاننے کے بعد پہلے تو لونہ ہسنے لگتی ہے اور بعد میں وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ چیز اس نے اس سے جان بوجھ کے بولی تھی تاکہ وہ اس سے تھوڑے مسے لے سکے اصل میں بس اسے ارد پر آ کر اپنے ایک اصلی سول میٹ کو ڈھونڈنا تھا جس کے ساتھ وہ پوری زندگی بھیتانا چاہتا ہو جو چیز جاننے کے بعد پہلے تو یہاں پر مرکوری کو کافی زیادہ گصہ آتی ہے اور بعد میں وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ سومن کے پاس جا کر اسے اپنے دل کی بات بتا دے گا اور پھر وہ جیسے ہی سومن کے پاس اس کے سکول میں پہنستا ہے تب وہاں پر وہ سومن کو خود کی ہی پینٹنگ بناتے ہوئے دیکھ پاتا ہے جو چیز دیکھنے کے بعد وہ کافی زیادہ شوق ہو گیا تھا اور اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ سومن اس کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی تب وہ سومن کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ اس نے اس دن کیا کیا دیکھا اور کیا دیکھ کر وہ یہاں سے چلا گیا جو چیز جاننے کے بعد سومن ترنتیو سے حق کر لیتی ہے اور یہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرنے ہی والے تھے کہ تب ہی یہاں پر ٹیچر آ کر ان دونوں کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں پھر وہ دونوں گھر آنے کے بعد ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں جس کے بعد یہاں پر ہم لوگ مرکری کو دیکھ پاتے ہیں چونکہ سومن کو اپنے ساتھ میں پا کر بہت زیادہ خوش تھا تب سومن بھی یہاں پر مرکری کو ایک واش گفت کرتی ہے تاکہ اگر آگے کبھی مرکری یہاں سے چلا بھی جائے تو سومن اس کی لوکیشن کو ٹریک کر سکے ساتھی اب مرکری نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ایک جوب کو ڈونڈ لیا تھا تاکہ وہ جلدی سے جلدی پیسے کما کر سومن کے ساتھ شادی کر سکے اور ایک ٹائم پر اسے اسٹور میں سومن بھی کام کرا کرتی تھی پر اس کو جوب سے نکال دیا گیا تھا تب ہی یہاں پر ہم لوگ ایک کپل کو دیکھ پاتے ہیں چونکہ یہاں پر آ کر لڑائی کرنے لگتے ہیں جس میں ہم لوگ فیمل کو دیکھ پاتے ہیں جو کی بیر خریدنا چاہتی تھی پر اس کا بوائی فرینڈ اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے تب وہ لڑکی بلنگ کاؤنٹر پر مرکری کو دیکھ کر اس پر فیدہ ہو جاتی ہے اور اس سے باتے باتوں میں پوچھنے لگتی ہے کہ آخر کار وہ لڑکی کہاں پر گئی جو کہ اس جگہ پر پہلے کام کرا کرتی تھی اور تب مرکری کو اس لڑکی سے بات کر کر یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اصل میں یہی دونوں وہ کشتمر تھے چینوں نے سومن کی کمپلین کری تھی اور اسے جوب سے نکال دیا گیا تھا جو چیز جاننے کے بعد مرکری کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ کچھ پلین بنانے لگتا ہے تو وہ اس لڑکی سے فلٹ بھی کرنے لگ گیا تھا اور وہ لڑکی جو کہ پہلے سے ہی مرکری کے اوپر فیدہ ہو گئی تھی وہ اپنے بائی فرینڈ کے وہاں پر آنے پر بائی فرینڈ سے بریک اپ کرتی ہوئی یہاں سے اسے جانے کو بولتی ہے جس کے بعد وہ خود بھی یہاں سے چلی گئی تھی پھر جب مرکری اپنی جوب کو ختم کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تب ہی وہ لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھنے لگتی ہے کیا وہ اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں آئے گا یا پھر نہیں اور تب مرکری یہاں پر اس لڑکی کو سبق سکھانے کے لیے اپنی آنکھوں کو لال کر لیتا ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ لڑکی وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے اور کیونکہ آج مرکری سومن کو افیشیلی پروپوس کرنے والا تھا اسی لئے وہ گھر پر جا کر گھر کو پوری طرح سے سجا دیتا ہے جو چیز دیکھنے کے بعد سومن کو بھی کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا لیکن جب وہ تھوڑی دیر بعد مرکری کو گھر میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے تو مرکری وہاں سے گائب ہو گیا تھا جو چیز دیکھنے کے بعد سومن کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور تورنتی اس کی سمارٹ ووچ کو ٹریک کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے اور سمارٹ ووچ میں مرکری کی لوکیشن ایکویریم میں دکھا رہا تھا جو چیز جاننے کے بعد سومن تورنتی اس جگہ کی طرف نکل پڑتی ہے اور ہم لوگ ایکویریم میں دیکھ پاتے ہیں کہ چین نے یہاں پر مرکری کو پکڑ کر رکھا ہوا تھا ساتھی اس نے مرکری کو بہت بری طرح سے مارا بھی تھا جو چیز دیکھنے کے بعد یہاں پر سومن کافی زیادہ ڈر جاتی ہے پر تب ہم لوگ چین کو دیکھ پاتے ہیں جسے ایکویریم میں کسی کے ہونے کا احساس ہو جاتا ہے اسی لئے وہ تورنتی گیٹ کی طرف جاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ چیک کر سکے اور اسی چیز کو موقع مانتے ہوئے یہاں پر سومن تورنتی مرکری کو فری کروا لیتی ہے اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتی ہے پر تب ہی وہاں پر چین بھی پہنچ جاتا ہے جو کہ ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا تب یہ دونوں پورے ایکویریم میں فائر ایش کیونگی شر فیلا دیتے ہیں اور خود چت پر چلے جاتے ہیں پر تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر چین بھی پہنچ گیا تھا جو کہ ان دونوں کی پیچھے اپنا سرجری نائف لے کر پڑا ہوا تھا اور اب یہ دونوں بھی بستے ہوئے چھت کے اینڈ تک پہنچ گئے تھے جہاں پر جانے کے بعد ان دونوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا تب یہاں پر ہم لوگ مرکری کو دیکھ پاتے ہیں چونکہ سومن کو اپنے اوپر بھروسہ کرنے کو بولتا ہے اور اس کی آنکھیں بند کر دیتا ہے اور اتنا بولنے کے بعد اس نے سومن کے ساتھ چھت سے چھلانگ لگا دی تھی پر اسی دوران ہم لوگ مرکری کو دیکھ پاتے ہیں چونکہ پانی بن کر ہوا میں اڑ گیا تھا اور سومن بہت آرام سے زمین پر آ گئی تھی تب سومن کو لگنے لگتا ہے کہ شاید مرکری نے اس کی جان بچانے کے لیے خود کو سیکریفائس کر دیا ہے اور یہ چیت جاننے کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اسی لئے وہ اور زور زور سے رونے لگتی ہے جس کے بعد اس کے کچھ دن اسی طرح سے بیٹتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگتی ہے ساتھی وہ مرکری کی یاد میں اب رو جی سی کے پاس جایا کرتی تھی اور وہاں پر ایک بوٹل پیک کر آتی تھی تب یہاں پر ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں کہ ایک دن جب وہ اسی کام کو کر کے اپنے گھر میں آتی ہے تب ایک بوٹل لڑکتی ہوئی اس کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے اور پھر جب یہاں پر وہ اس بوٹل کو اٹھا کر دیکھتی ہے تو اس کے اندر ایک لیٹر تھا جو دیکھنے کے بعد وہ کافی زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی اسی لئے وہ بھاگتے ہوئے اپنے بارٹ ٹپ کے پاس جاتی ہے جس کے اندر مرکری بیٹ آوس کا انتظار کر رہا تھا تب یہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ویب سیریز بھی یہی پر ختم ہوتی ہے